ملک ریاض سے پیسے کھا لیے ملک ریاض کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں جس پر عوام دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے ایک طرف تو عوام کہہ رہی ہے کہ وقار زکا جیسا منافق شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا اگر منافقت کا چہرہ ہوتا تو وہ وقار زکا ہوتا جبکہ کچھ سارفین وقار زکا کو دات اور ان کے بیان کی حمایت کرتے نظر آئے کہ سارا قصور عزمہ خان کا ہے انہوں نے ویڈیو بنوائی اور ملک ریاض کو بدنام کرنے کی کوشش کی جبکہ وقار زکا کے مخالفین کا یہ سوال ہے کہ وقار زکا بک چکے ہیں ملک ریاض نے انہیں کڑوڑوں روپے کی آفر کی ہے جو انہوں نے قبول کر لی ہے کیونکہ پہلے تو وقار زکا ملک ریاض کو دھمکیاں دیتے رہے کہ وہ اپنی بیٹی کو جیل میں ڈالیں اور عزمہ خان کا بھرپور ساتھ دیا اور اب وقار زکا عزمہ کے ہی خلاف بول پڑے ہیں اس کے علاوہ وقار زکا نے کہا کہ ان دونوں بہنوں نے کبھی سر پر ڈوبٹا نہیں لیا تھا ویڈیوز آتے ہی انہوں نے ڈوبٹا لینا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو مسوم ظاہر کرنے لگیں اور اپنے آپ کو مسوم ظاہر کرنے لگیں